ہی سلام کرنچ کیا سی ہیں آپ لوگ امیدے خیالی سنگیں میرا نام ہے بلال شک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایزی بزنس ٹی وی دوستو آج کا جو میں بزنس ایڈیا آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے انڈوں کی سپلائی کا کاروبار جی دوستو انڈوں کی سپلائی کا کاروبار جو میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گا وہ ایک ایسا فارمیول ہے جس کے تحت آپ تین سے پانچلاک ٹپیہ مہینہ بہت آسانی کما سکتے ہیں جی دوستوں دوستوں یہ ویڈیو آپ پوری مکمل دیکھی گئے اس کے اندر آگے میں جا کے آپ کو اس کا ایک فارمولا دوں گا ایسا کہ جسے آپ حقیقتن میں اور یوٹیوبرز کی طرح آپ کو خالی خواب خیال نہیں دکھاتا کہ آپ کروڑ پتی بن جائیں گے میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں لیکن میری صرف ایک شرط ہے کہ اگر آپ نے اس کام کو شروع کیا اور وہ سٹیپ جو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کسی بھی سٹیپ کے اوپر آپ نے اس کام کو سکپ کیا یعنی کہ آپ نے اس کام کو ترک کیا چھوڑ دیا اور ریورس ہو گئے تو اس میں آپ کا الٹا نقصان ہوگا آپ کا فائدہ نہیں ہوگا اور آپ تین سے پانچ لاکھ روپے کمانے کی بات تو بہت دور کی بات جو آپ نے لگائے ہوں گے وہ پیسے بھی ڈوب جائیں گے دوستوں کوئی بھی کام جب تک ممکن نہیں ہے جب تک ہم اپنی ایک سوئی نہ اس کام کے ساتھ لگا لیں اگر آپ انڈے کے سپلائے کا کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں تو کچھ چیزیں جو آپ کے پاس ہونا لازمی ہیں جس کے بغیر آپ یہ کام کر ہی نہیں سکتے اور یہ ویڈیو دیکھنا بلکل آپ کے لئے بیکار ہو جائے گی وہ یہ ہیں کہ پہلی بات تو آپ کے پاس زمین کی جگہ ہونی چاہیے اور ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں ہوا کا گزر ہو جہاں آپ انڈوں کو رکھ سکیں جہاں جانور وغیرہ نہ آ سکیں کیونکہ جانور اس چیز کو نقصان پہنچائیں گے انڈوں کو دوسری بات ہے آپ کے پاس سواری ہونی چاہیے چاہے تو آپ کے پاس بائی کو رکشہ ہو سزوکی پک اپ ہو کوئی بھی گاڑی ہو لوڈنگ گاڑی ہو اس میں آپ انڈوں کی ترسیل کر سکیں تیسری جو اہم بات یہ ہے کہ بہت سارے میرے دوست ایسے ہیں جو مجھے کہتے ہیں کہ ہم لوگ اتنا پڑھے لکھے ہیں ہمیں شرم آتی ہے کام کرتے ہوئے ہم نے فلان ڈگری ہے ہمارے پاس تو بھائی اگر شرم آتی ہے تو برائے مہربانی پھر آپ نہ کروئے کام یہ کہہ سکتا ہوں میں آپ کو کیونکہ جس نے کی شرم اس کے پوٹے کرم اب جب آپ یہ کام میں جا رہے ہو اور اس کے حلال کمانے کی طرف بڑھ رہے ہو تو اس کے اندر شرم کیسی اچھا آگے جو میں آپ کو اس کا فارمولا کنٹینیو کر کے بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے پروڈیوسر فارمر یعنی کہ جہاں انڈا پروڈیوس ہو رہا ہے جس بندے نے مہربی رکھی ہوئی ہے فارم کھولا ہوا ہے وہ کہلائے گا پروڈیوسر وہ پروڈیوسر انڈا پروڈیوس کرنے کے بعد آگے دے دیتا ہے آڑتیوں کو دوسرا اس طرح پاتا ہے آڑتیوں کو آڑتیوں کے بعد آتا ہے سپلائر یہ وہ سپلائر ہے جو ہم ہیں یعنی کہ ہم اس کاروبار میں ہم سپلائر ہیں سپلائر کے بعد آتا ہے دکاندار جس کو ہم فروغ کرتے ہیں اور دکاندار کے بعد آتا ہے انڈ یوزر یعنی کہ جس نے وہ انڈا خرید کر استعمال کرنا ہے انڈ میں وہ آتا ہے اب ہوتا کیا ہے اس کہانی میں ہوتا دوستوں یہ ہے کہ جیسے ایک پروڈیوسر انڈا جب پروڈیوس کرتا ہے اس کے بعد آڑتی اسے لیتا ہے اور آڑتی بیجتا ہے سپلائر کو سپلائر آگے دکان والوں کو دیتا ہے اور دکان والوں کے بعد لیتے ہیں عام پبلک عوام جس نے استعمال کرنا ہے تو تو ہوتا یہ ہے بھائی کہ اگر حکومتی اناؤنس کرتا ریٹ حکومت نے جو ریٹ اگر 2600 روپے پیٹی کا نکالا ہے تو جو پروڈیوسر ہے یعنی کہ جو فارمر ہے نا وہ 1902 ہزار روپے کا انڈا فروغ کرتا ہے کس کو آڑتی کو اور یہ وہ انڈا آڑتی لے کر اس کی گریڈنگ کرتا ہے کچھ چھوٹا بڑا انڈا مکس کرتا ہے الگ کرتا ہے ویسے تو یہ آج کل فارمر اوپے کے اوپر ہی پروڈیوسر ہی یہ لوگ کر کے بیجتے ہیں لیکن اگر بات جگہ نہیں ہو رہا تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے بعد جو آڑتی لیتے ہیں وہ آڑتی دو ہزار روپے کا پروڈیوسر سے خرید کر 23 سو روپے کا آگے سپلائر کو فروغ کرتے ہیں سپلائر 23 سو روپے کا اٹھا کے انڈا آگے دکاندار کو 26 سو روپے کا دیتا ہے یا 25 سو روپے کا دیتا ہے اب ہوتا یہ ہے یہ میں سپلائر کی بات بتا رہا ہوں کہ سپلائرز کرتے یہ ہیں کہ دکاندار کو لالچ دینے کے لیے جیسے انہوں نے 23 سو روپے کا انڈا اٹھایا ہے آڑتی سے تو بولتے ہیں میں آپ کو 1500 روپے کٹ کے اوپر انڈا دوں گا کوئی 50 روپے کٹ پہ انڈا دیتا ہے کوئی 100 روپے کٹ پہ کوئی 1500 روپے کٹ پہ انڈا دیتا ہے یعنی کہ وہ آگے سے 23 سو روپے کا انڈا اٹھائے گا اور آگے وہ دے دے گا ساڑھے 24 سو کا یا بعض اقات پچیس سو کا اور بعض اقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ آڑتی کے ساتھ اچھی سیٹنگ بنا لیتا ہے تو آڑتی اس کو 150 روپے اور کم کر دیتا ہے جس سے سپلائر کا نفع بڑھ جاتا ہے اب جو دکاندار ہے دکاندار کو لالچ کیا ہوتی ہے بھائی حکومت نے جو ریٹ انانس کیا تھا 26 سو روپے کا اب 26 سو روپے کا جو ریٹ ہے اس میں وہ ریٹیل نہیں ہے وہ ہول سیل ہے وہ ہول سیل کے اندر اس کو جو ہے ساڑھے 24 سو روپے کا انڈہ دکان کے اوپر مل جاتا ہے جو دکاندار ہے جس نے فروغ کرنا ہے عام عوام کو انڈ یوزر کو یعنی کہ استعمال کرنا ہے جنہوں نے انڈہ ان کو جو فروغ کرنے والا بندہ ہے دکاندار اس کو مل جاتا ہے ساڑھے 24 سو روپے کا پیٹی اب ساڑھے 24 سو کی جب پیٹی ملتی ہے اس دکاندار کو تو وہ آگے بیجتا ہے 27 سو یا 28 سو کے حساب سے یعنی کہ اس کا پیٹی کے اوپر نفع ہو گیا ساڑھے 300 سو سے چار سو روپے پیٹی میرے بہت سارے دوست اس وقت یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ پیٹی کا کیا حساب ہے جو نہیں آئے ہیں تو پیٹی کا میں بتا دوں میرے دوستوں ایک پیٹی میں بارہ کریٹ ہوتے ہیں اور ایک کریٹ میں ڈھائی درجن انڈہ ہوتا ہے یعنی کہ ایک کریٹ میں تیس انڈہ ہوتا ہے اور چونکہ ایک پیٹی میں بارہ کریٹ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے 360 انڈہ ہوتا ہے ایک پیٹی میں یعنی کہ بارہ درجن انڈہ تو بھائی یہ ہے ساری کہانی اب پہلے تو آپ نے یہ چیز سمجھ لی اس کے بعد یہ سمجھ لو کہ انڈے کی گریڈنگ کیا ہے انڈے کی گریڈنگ یہ ہے دیکھو بہت زیادہ انڈیپ میں نہیں جا کے سمجھاؤں گا یہ بہت زیادہ انڈیپ معاملات نہیں ہیں یہ میرا چینل زیادہ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش میں دیکھا جاتا ہے اور بہت کم کسی اور جو ملک میں جہاں اردو سمجھی جاتی ہے اردو ہندی سمجھی جاتی ہے وہاں دیکھا جاتا ہے تو بھائی ہم لوگوں کے ملک میں گریڈنگ چل لی ہوتی ہے چھوٹا انڈہ اسٹارٹر جس کو ہم کہتے ہیں اس کے بعد میڈیم انڈہ آتا ہے اس کے بعد لارج انڈہ آتا ہے اسٹارٹر انڈہ وہ مرگی دیتی ہے جو مرگی نہیں ہوتی ہے مطلب کہ چھوٹا جو نہیں نہیں انڈہ دینا شروع کرتی ہے مرگی تو اس کا انڈہ چھوٹا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا وہ چھوٹا انڈہ مضبوط ہوتا ہے یعنی کہ وہ اتنی جلدی ٹوٹتا نہیں اکریک نہیں ہو سکتا اس کے بعد میڈیم آتا ہے میڈیم بھی چانس ہوتا ہے ٹوٹنے کا لیکن بہت زیادہ نہیں لیکن لارج انڈہ جو ہے نا ٹوٹ بہت نکلتی ہے لارج انڈے کی جس وجہ سے اس کے ریڈ بھی زیادہ ہوتے ہیں اور تقریبا ہماری ملکوں کی عوام چاہتی ہے ہمیں صاف سترہ لارج بڑا انڈہ چاہیے بھلے وہ پیسے دے رہے ہو یا نہیں دے رہے وہ ایک الگ بات ہے اتنے پیسے لیکن ان کو چاہیے بڑا اور لارج انڈہ چاہیے اور صاف سترہ انڈہ چاہیے تو فارمولا کیا ہے اس کاروبار کا تو بھائی ان شورٹ سمپل سی بات بتا رہوں آپ نئے ہونا یار اگر کاروبار میں تو اتنا صرف کر لو کہ آپ کے جو شہر کا آڑتی ہے نا جو جیسے میں کراچی شہر کی اگر بات کروں تو ایمپریس مارکین میں آڑتی بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان کے پاس جا کر تین پیٹیوں سے اللہ کا نام لے کر کام شروع کرو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ڈیریک فارم پہ پہنچ جاؤ آپ آڑتیوں کے پاس جاؤ کیونکہ آڑتیوں کے پاس وہ تمام چھوٹے سپلائر ہی جاتے ہیں جن کی اتنی بڑی سپلائر نہیں ہوتی جن کا چھوٹا کام ہوتا ہے جو بہت زیادہ پیسے والے نہیں ہوتے وہ بچارے جاتے ہیں آڑتیوں کے پاس ان سے خریداری کرتے ہیں اور بعض دکاندار بھی آڑتیوں سے ڈیریکٹ مال خرید لیتے ہیں کیونکہ ان کا یہ کرنے سے نفع بڑھ جاتا ہے اچھا اب سیکنڈ بات دیکھو بھائی کم پیسے سے کام شروع کرو میں یہ نہیں بولا لاکھوں روپے انویسٹ کر کے آپ بیٹھ جاؤ بعد میں آپ پرشان ہو پہلے تھوڑا چکے دیکھ لو آپ کو سمجھ آرہا ہے کام یا نہیں آرہا ہاں تو آپ کو میں نے بتایا تھا آپ کے پاس زمین کی جگہ ہونی چاہیے جہاں آپ انڈوں کو سٹوٹ کر سکو جانور اور پرندے وغیرہ کیونکہ کووہ انڈا توڑ لیتا ہے کووہ کووے سے بچانا ہے آپ کو انڈوں کو باقی پرندوں جانوروں سے بھی بچانا ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس ایک گاڑی ہونی چاہیے رکشہ ہو یا لوڈر گاڑی ہو کوئی بھی ہو چنکی وغیرہ ٹائپ کا کوئی رکشہ ہو اس کے اندر آپ تاکہ انڈے بہ آسانی سپلائے کر سکو اب آپ نے اپنے شہر کے آٹھتی سے انڈا خریدنا ہے اور اس کو کہنا ہے یار مجھے میڈیم دے دو اور لارج دے دو یہ دونوں لینے ہیں بعض اوقات آٹھتیوں نے مکس کیے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ مکس کر کے ریٹ دیتے ہیں آپ نے یہ انڈا اٹھانے سے پہلے ویب سائٹ وزٹ کرنی ہے یا اخبارات کے اندر آتا ہے جیسے کراچی کے اندر اگر نہ بات کریں تو ایک مشہور اخبار کے اندر انڈوں کے ریٹ آتے ہیں آپ نے آن لائن بھی سرچ کر کے آ سکتے ہیں انڈوں کے ریٹ اور باقی ایک اسوسییشنز بھی ہوتی ہیں اپنے شہروں کی ان سے بھی رابطہ کر کے آپ آج کا ریٹ معلوم کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے آٹھتیوں سے انڈا خریدنا ہے جیسے چھبیس اور پیٹ چلنا ہے تو آپ نے ساڑھے بائیس سو تیس سو اور پیٹ کا آپ نے انڈا خریدنا ہے آٹھتیوں سے وہ آپ کو اتنے گئی دیں گے ساڑھے بائیس سو تیس سو گئی آٹھتی آپ کو انڈا دیں گے وہ انڈا لے کر جانا ہے آپ نے اپنے محلے سے شروع کرنا ہے محلے کی دکانوں کو سپلائی کرنا ہے شروع شروع میں آپ جاؤ گے ہو سکتا ہے پہلے دن آپ سے کوئی لے ہی نہ کیونکہ آپ سے پہلے بہت سارے لوگ انڈا مارکٹ میں سپلائی کرنا ہے ہوسکتا ہے آپ جاؤ آپ کا دل ٹوڑ جائے بولے ہو یار یہ تو کوئی لے نہیں رہا انڈا مجھ سے کیونکہ سہر سی بات ہے جب آپ نئے ہوگے مارکٹ کے اندر نئے جاؤ گے تو پرانے لوگ ایک دم تو نہیں پیچھے ہٹ جائیں گے کوئی آپ ہی تو نہیں ہے آپ چیز لے کر آئے نا پہلے سے لوگ دے رہے ہیں نا انڈا تو تھوڑا سا مصبوط رکھنا ہے پہلے دن جب آپ جاؤ گے ہو سکتا ہے آپ سے ایک کریڈ بھی نہ کوئی لے لیکن اس کے بعد جب پہلے دن جاؤ گے دوسرے تیسرے دن ایک ہی جگہ پہ نہیں جانا الگ الگ جگہوں پہ جانا ہے جیسے آپ آپ ایک اے ایریا میں چلے گئے دوسرے دن بی میں چلے گئے مختلف احراقوں کے اندر آپ نے جانا ہے بہت زیادہ دور دور نہیں جانا قریب کے علاقوں کو آپ نے کور کرنا ہے وہاں آپ جا کے انڈا دکھاؤ گے آجا یہ برگر والے لیتے ہیں بیکری والے لیتے ہیں دودھ دائی جو رکھتے ہیں ان کے پاس جو ہے یہ انڈا بہت چلتا ہے اور بہت خپت ہے اس کی عام دکانوں کے اوپر ہر جگہ ہی سمجھ لو انڈے کی ڈیمانڈ ہے ہر ناشتے کے اندر صبح ہوتا ہی انڈا ہے بیکریوں کے اندر انڈا ہر جگہ انڈے انڈوں کی ڈیمانڈ بہت ہے بہرحال کیونکہ یہ کھانے پینے کا ایٹم ہے اور بچے وائل کر کے انڈے لیتے ہیں اور سردیوں آتی ہیں تو پھر جو سوپ والے ہوتے ہیں جو سوپ کے ٹھیلے لگاتے ہیں ان کو بھی انڈا چاہیے ہوتا ہے تو انڈے والا برگر بھی مشہور ہے سب کو پتا ہے تو انڈا وہاں بھی چاہیے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کے پاس جو برگر والے ہیں جو ایڈیا کے اندر ان سے بھی رابطہ کرنا ہے وہ آپ سے پیٹیاں نہیں اٹھائیں گے وہ آپ سے کریٹ کے حساب سے اٹھائیں گے اب آپ نے دینا کس حساب سے دیکھو بھائی اگر تو آپ سے کوئی لے رہا ہے نا کریٹ دو کریٹ لے رہا ہے تین کریٹ لے رہا ہے تو آپ نے اس کے ساتھ کوئی ریایت نہیں کرنی جیسے کہ تئیس سو کا آپ نے مال اٹھائے میں ایک ایک اگزمپل دے رہا ہوں پاکہ اپنا دماغ بھی چلانا ہے آپ لوگوں کو تئیس سو روپے کا آپ نے اٹھایا اگر آپ چھبیس سو روپے کا دے رہے ہو تو آپ چھبیس سو کا ہی دو گے آپ اس کے لئے کوئی ریایت نہیں کرنے والے بھائی چھبیس سو کو ڈیوائیڈ کر دو بارہ سے جو بھی پر کریٹ کا ریٹ آ رہا ہے آپ نے اس حساب سے آپ نے دینا ہے اور کوشش کرو کہ ایک ایک دو دو کریٹ بھی آپ کے نکلتے رہے ہیں ایک ایک دو دو کریٹ کو معمولی نہیں سمجھو یہ دو دو تین دین کریٹ نکلتے رہتے ہیں تو شام تک پتا چلتا ہے تین چار پیٹیاں نکل گئی ہیں اسی چکر میں کیونکہ جو انڈے والے اور برگر والے ہو گئے ٹھیلا لگاتے ہیں ان کے پاس جگہ اتنی نہیں ہوتی یہ بولتے ہیں یار دو کریٹ دے دو چار کریٹ دے دو بس یہ ان کا حساب کتاب ہوتا ہے آپ نے ان کو بھی نہیں چھوڑنا آپ نے ان کی اندر بھی مارکٹنگ کرنی ہے بہرحال شروع کا افتہ آپ کا تین پیٹیوں سے جائے گا اس کے بعد تھوڑے سا آپ کو لگے کہ یار آپ ڈیویلپ ہو رہے ہو کچھ نہ کچھ کام ہو رہا ہے شروع کے اندر پیٹرول خرچہ ہوگا یہ ذہن میں رکھو یہ نہیں ہے کہ آپ نے دیکھو میں بتا دوں تین سو کا آپ نے پیٹرول ڈالا میں اگزیمپل دے رہا ہوں سمجھ آپ خود لو اس چیز کو اپنے حساب سے کہ تین سو کا آپ نے پیٹرول ڈالا آپ پورا دن گھوم کے آئے آپ نے ایک روپے نہیں کمایا ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے دن آپ کو جانتا ہی کوئی نہیں ہے اسی ہوگی آپ پتہ بعض لوگ یہ بھی ڈرتے ہیں کہ میں اگر اس کے ساتھ سیٹنگ بنا لوں گا پتہ چلا بھائی یہ آج انڈے دے کر گیا ہے کھل آئے نہ کیونکہ مارکٹ میں بہت سارے ایسے سپلائر آتے ہیں جو ایک بار تونڈہ دیتے ہیں اگلے بار آتے ہی نہیں ہے بھائی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے وہ تھکھار کے بھاگ جاتے ہیں کیونکہ کام اتنا آسان نہیں ہے جتنا اس کو لوگ ہلوہ سمجھ رہے ہیں لیکن اس کے اندر جو بندہ چل نکل ہے وہ پھر کما بھی رہے ٹھیک تھا اب ہوگا کیا اچھا یہاں میں آپ کو ایک بات سمجھا دوں بھائی دیکھو باتوں باتوں میں ایک بات سمجھ لو کہ سردیوں کے اندر انڈے کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور آپ کا نفع کم ہو جاتا ہے اور گرمیوں کے اندر انڈے کی ڈیمانڈ گر جاتی ہے گھٹ جاتی ہے اور آپ کا نفع بڑھ جاتا ہے چھے چھے سو سات سو سو روپے بھی پیٹی لوگوں نے کمائے ہیں گرمیوں کے اندر کیونکہ اتنی خپت نہیں ہو رہی ہوتی اور ڈیمانڈ نہیں اتنی ہو رہی ہوتی بہرحال اب بات کیا میں کر رہا تھا کہ دیکھو انڈہ آپ جب مارکٹ میں لے کے جاؤ گے تو ہر بندہ نہیں آپ سے لے رہا ہوا کیونکہ اولیڈی مارکٹ میں لوگ سپلائے کر رہے ہیں اس کے بعد ہوگا یہ کہ ایک ہفتہ کرو کے کام تو آپ کی دو تین پیٹیاں چار پیٹیاں نکلیں گی اسی طرح آپ پھر کرتے رہو پھر آپ یہ کرو کہ اچھا ایک چیز اور ذہن میں رکھ لو انڈے کے ریٹ ڈیلی ہر ہفتے بڑھتے کم ہوتے رہتے ہیں ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے چھ پیٹیاں لے کے گھر میں رکھ لی ہیں فرس کرو چھپیس سو روپے کے حساب سے آپ پیٹی لے کر آ کر کے آپ نے گھر میں رکھ لی اور پتہ چلا جی اگلے دن دو دن بعد تین دن بعد انڈے کا ریٹ پچھے سو روپے ہو گیا چھپیس سو روپے ہو گیا یہ بھی چیز ذہن میں رکھو آپ ایک بات یاد رکھنا انڈے کے کام میں انڈا کہتا ہے یا مجھے بیچ دو یا میں تمہیں بیچ دوں گا بس یہ چیز ذہن میں رکھو انڈے کو سٹین ہی دینا کچھ بھی نفع مل رہا ہے بس کچھ بھی نفع مل رہا ہے فارق کرنے کی کرنا ہے آپ نے رکھنا نہیں ہے انڈا اب آپ ہفتہ دس دن ایسے تھوڑا بہت لوگوں سے رابطہ کرو کہ تھوڑی بہت آپ کی انڈے کی پیٹیاں بکیں گی اور کچھ رکیں گی نہیں ایسے ہی چل رہا ہوگا معاملہ لب یہی معاملہ چل رہے ہوں گے تو آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ یار آپ کے پاس انڈے کی نمانڈ جو ہے نا وہ بڑھ رہی ہے اور انشاءاللہ بڑھے گی یہاں ایک اور چیز بھی ہے پوری ویڈیو سمجھ لو فارمولا میں آگے دوں گا پوری ویڈیو کے اندر بات سمجھ آ جائے گی کم سکپ کر کر کے چلو گے چیز نہیں سمجھ جائے گی انڈوں کو آپ جب دیتے ہو دکاندار کو تو وہ آپ کو کہتا ہے یار ٹوٹے وے انڈوں کا کیا کرنے تو بھائی دیکھو تو آپ اس کو بول دو ٹوٹے وے جو انڈے بھی ہیں آپ ابھی چیک کر لو اگر ٹائم نہیں ہے تو جو ہے جیسا ہے میں آپ کو کم پیسوں میں دے رہا ہوں یہی ہے ریٹن کا انڈوں کی بلکل بھی مت رکھنا اور کیش پہ کام کرنا ہے انڈوں کو ٹوٹے وے انڈوں کو کریک انڈوں کو آپ نے گھر لے کر نہیں آنا ان کو بولو آپ اس کو وہیں فارق کر دو کیونکہ آپ بھی اچھا آپ بھی فارم یہاں سے آٹھتی سے دیکھ کر لے کر آنا انڈے اچھا اب آپ آگے چلو گے آپ کو محسوس ہو جائے کر ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے اب کیا کرنا ہے جب آپ نے ایک دو مہینے چار مہینے آپ نے کام کر لیا اور آپ چلے گئے تین پیٹی سے ڈیلی کی آپ کی یعنی کہ ڈیلی کی آپ کی دس پندرہ پیٹیاں سیل ہونے لگ گئیں ڈیلی کی آپ کو پتہ چل گیا ہے میری پندرہ پیٹی جا رہی ہے آپ نے یہی کام پکڑ لینا ہے اور صبح سے نکلنا ہے ویسے تو بہت زیادہ اگر صبح نکلو کے تو زیادہ دکانیں بند بھی ہوتی ہیں لیکن آپ نے نکلنا ہے ایسے کہ پورا دن آپ نے انڈوں کے کام نہیں لگا دینا ہے کوئی جگہ آپ نے نہیں چھوڑنی پھر بھلے دور دور کے ایریاز کے اندر جاؤ اپنے علاقے سے آپ شروع کر کے بھلے دور دور کے ایریاز کے اندر جاؤ اور دور دور کے علاقوں کے اندر آپ میں مارکٹنگ کرتے رہو لیکن اس چیز کو پھر نہیں چھوڑنا آپ نے بھلے پھر آپ لوڈنگ گاڑی پکڑ لو اس کے اوپر انڈے لوڈ کرو اور لے کے نکل جاؤ ڈیلی کے ریٹ چینج ہوتے بھلے پھر ڈیلی مال لو اور ڈیلی لے کے نکل جاؤ پندرہ بیس پیٹی ڈیلی جب آپ دس بارہ پندرہ پیٹی تک آپ کا ہو جائے نا دس سے پندرہ پیٹی تک جب آپ پہنچ جاؤ دس پیٹی پہ آو یا پندرہ پیٹی پہ جب آپ پہنچ جاؤ اس کے بعد آپ نے آڑ تی سے مال نہیں لینا اس کے بعد آپ نے لینا ہے فارمر سے ڈیریکٹ پروڈیوسر سے مال یعنی کہ جو انڈا پروڈیوس کر رہا ہے آپ نے فارمر سے لینا ہے وہ آپ کو دے گا دو ہزار رپے کا سمجھ گئے کہانی آپ دو ہزار کا دے گا ایک جو سزوکی راوی لوڈنگ گاڑی ہے اس کے اندر پچاس پیٹی ہیں ہم لوگ لوڈ کرتے ہیں پچاس پیٹی ہیں آرام سے آ جاتی ہیں اس میں اب پچاس پیٹی آپ لے کر آو گے تو یہ تو آپ کی تین دن کے اندر ختم ہو جائیں گی کوئی ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے آپ کو اب ہوگا یہ کہ چھبیس ہو کوئی اگر میں لے کر چلوں تو سیدھا سیدھا آپ کو ساڑھے چار سو رپے تو چار سو رپے نفع تو یہی ہو گیا چار سو رپے جب آپ کا روز نفع ہوگا اور آپ کی روز آنا پندرہ پیٹی نکل لی ہوگی تو چھے ہزار رپے تو آپ کو یہ بن گیا چھے ہزار رپے کو ملٹی پلائے کر لو تیس سے یہ سیدھا سیدھا بن گیا ایک لاکھ سی ہزار رپے ہے اب آپ نے اپنا کام بڑھانا ہے اتنا بڑھانا ہے محنت کرنی ہے دیکھو انڈے کے کام کی اندر جتنی محنت کرو گے اتنا پھل ملے گا تھوڑی دیر دو گے تھوڑا نفع کم ہو گے پورا پورا دن لگا ہو گے صبح دس بجے سے نو بجے سے نکلو گے شام کو پانچ پانچ شہ چے بجے ہو اگر آپ کے ملک میں آپ کے شہر میں گرمی زیادہ ہے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہو کہ آپ ٹھنڈے ٹائم نکلو کیونکہ اکثر لوگ پانچ شہ بجے جب سورج ڈل جاتے جب بھی لوگ انڈے والے نکلتے ہیں کیونکہ دن کی روشنی میں اگر دھوپ میں سخت دھوپ میں نکلو گے انڈہ خراب ہونے کا چانس ہے انڈہ خراب ہو جائے گا پھر بتا دوں دھوپ میں انڈہ خراب ہو جائے گا دھوپ میں نہیں نکلو اعتداد محتدل مطلب ایسا موسم ہے نہ زیادہ گرمی ہے نہ زیادہ تھنڈ ہے تو آپ نکل سکتے ہو گرمی میں نہیں نکلو انڈہ خراب ہونے کا چانس زیادہ ہو جائے گا سیکنڈ بات یہ ہے کہ پانچ چھ بجے کے ٹائم جب سورج چلا جاتا ہو اب آپ اپنے ملکہ دیکھ لو کہ سورج کب مدھم پڑ جاتا ہے جب آپ مارکٹ میں لے کر نکل جاؤ اب میں آپ کو فارمولا دے رہا ہوں کہ جب آپ محنت کر کر پچاس پیٹی ڈیلی تک آ جاؤ گے یعنی کہ پچاس پیٹی ڈیلی تک آ جاؤ گے تو آپ ایک پیٹی کا نفع میں اس 26 کی اگزمپل کو لے کر چل رہا ہوں آپ 24 سور پی کی بھی دیتے ہو آپ کو چار سور پیٹی جب آپ پچاس پیٹی اٹھاؤ گے کہ ایسے فارم سے انڈا اٹھاؤ جہاں پہ انڈا صاف مل رہا ہو جس انڈے پر پوٹیاں لگی مئی ہیں مرگی کی کوئی دکان دال لینا پسند نہیں کرتا گندے انڈے کیونکہ دکان پہ جو بھی کہا کہتے بھولتا بھائی میرے کو صاف انڈے تو میں یہ نہیں لے رہے ہوں وہ سم منع کر دیتے ہیں تو صاف فارم سے انڈا لو اور یہ کہ تین چار فارم والوں سے رابطہ رکھو جب ہزار پہ ایک دن جی دوست بیس ہزار پہ ایک دن کا نفع اس کے اندر آپ سین جی کے پیسے نکال کر لو دو ہزار کی نکال پیٹرول نکال لو دو ہزار کا لگ جائے گا پھر بھی میں بتا رہا ہوں جب بیس ہزار پہ اٹھارہ ہزار پہ آپ کمانے لگ گئے ہو اٹھارہ ہزار روپے گھن لیتے ہیں لیکن اس کی کلکولیشن کچھ ایسے ہے کہ بیس ہزار پہ آپ نے دیلی پروفٹ کم آیا دس دن کے دو لاکھ بیس دن کے چار لاکھ اور تیس دن کے چھے لاکھ چھے لاکھ روپے ہو گئے دو ہزار پہ کا پیٹرول ڈیلی کا نکال دیا آپ نے کتنے کا پیٹرول لگ گیا ساٹھ ہزار چالیس ہزار پہ مس کلینی ایکس گاڑی کی مینٹیننس یہاں آپ نے کوئی ورکر رکھا ہو ہے لیبر رکھی ہو تو اس کو بھی آپ دے دو تو کیا بچ گیا آپ کے پاس پانچ لاکھ روپیہ پانچ لاکھ روپیہ مہینے کا پروفیٹ جی دوست یہ فارمولا تھا پانچ لاکھ روپیہ مہینے کا مہینہ کمانے کا فارمولا لیکن اگر آپ پانچ لاکھ سے کم کی مہنت کرتے ہو پچاس پیٹی نہیں آپ روزانہ نکال پا رہے پچیس پیٹی ہو گی دائی لاکھ سے لیکن پانچ لاکھ روپیہ مہینے تک آپ ارننگ تو کر سکتے ہو نا اس کام میں تو یہ سارا فارمولا ہے اور آپ بھائی جان یہ سارا فارمولا ہے پوری ایکویریسی آپ کو میں نے بتا دی ہے اگر مزید آپ کو کچھ جان نہ تو آپ کمنٹ کرو میں آپ کو اپنا بہت سا خیال لکھو میرے چینل یوٹیوب چینل کو ایزی بزنس فیو سبسکرائب کر لو اللہ حافظ